اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ اکمیشہ اپنی حفظ زمان میں رکھے آمین ناظرین سب سے پہلے آپ جناب عمران اتاری حافظ اللہ سے حضرت جناب علیہ قادری دامت وبرکاتہم العالیہ ان کی ایک کرامت سنیں ذرا نینٹی نینٹی فائف واقعین میں پتا چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی اس میں مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا کا میں بھی چلوں گا اسلام بھائی نے سمجھایا کہ آپ کیسے میں تو بولا نہیں میں بھی ایک ولیہ کامل آ رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں جذبہ تھا عقیدتی محبت ہی لے گئے اجتماع بھی بہت بڑا تھا اجتماع کے بعد جب واپسی ہوئی تو گاڑی کے گرد اسلام بھائی جمع ہو گئے اس پر وہ نابینا اسلام بھائی بھی آ گئے باپا سے اسلام بھائی سلام دعا کر رہے تھے باپا مبارک بات دے رہے تھے خوش دے وہ دار گاڑی کے بجاتے رہے بنا بھی ناتے بیچارے بجاتے رہیں گے یہ 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 یوں یوں قریب ہے باپا کہ تو اسلام بھائی نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ کی محبت میں آئیں یہ آپ دم کر دیں اس طرح کی باتیں ہوتے رہی امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا آنکھوں پر انگلیاں پھیری اور جب ٹوٹس لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی جی ناظرین محترم آپ نے حضرت جناب علیہ السکادری حافظ اللہ ان کی موجودہ زمانے کی کرامت سنے لیے سمجھ آ گیا آپ کو عمران عطاری صاحب نے بڑے وعدے انداز میں بتایا ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو بتا دیتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں انیس سو پچانوے کی بات ہے بہت دور کی بات نہیں ہے کہ ایک مدنی کافلہ حضرت مولانا علیہ السکادری صاحب کی شدمت میں جانے لگا تو ایک نابینہ دوست نے بھی اسرار کیا کہ میں بھی جاتا ہوں وہاں پر لوگوں نے کہا کہ آپ نابینہ ہیں آپ کے لیے مسائل ہوں گے آپ نہ جائیں لیکن اس نے کہا محبت ہے عشق ہے بس جانے ہیں تو خیر وہ چلے گئے وہاں جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ نابینہ ہیں جی ان کے کوئی دعا کر دیں کہ دم کر دیں تو حضرت نے ان کی آنکھوں میں ٹارچ ماری تو وہ روشن ہو گئے لو جناب یہ ہے اس زمانے کی موجودہ خرامت جس کا کوئی اتنا پتہ نہیں کہ جناب وہ کون حضرت تھے کہاں تھے اب چونکہ زمانہ جو ہے نا وہ ماضی قریب کا ہے کیمرہ اور موبیل بھی اتنا عام نہیں تھا نہ کوئی موبیل کا زمانہ تھا نہ ہی اتنا سوشل میڈیا عام تھا بارل قادری صاحب نے ذکر کیا اور ان کے مقلدین نے مان لیا جو لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم کرامتے نہیں مانتے آج کل کسی غوث کتب عبدال کی موجودہ کرامت دکھائیں تو وہ جناب عمران قادری صاحب سے رابطہ کریں میڈیا والے رابطہ کریں کھوج لگائیں ملیں اس بندے کا انٹرویو کریں حالات آپ کے سامنے ہیں کہانی انہوں نے آپ کو سنا دی ہے آپ بہت آسانی سے اس بندے کو مل سکتے ہیں اس کا انٹرویو کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے انٹرویو میں وہ آپ کو حقیقت امانداری سے بتا بھی دیں لیکن ہے مشکل بہت مشکل ہے کیونکہ اگر یہ کرامت ہوتی ہے تو آج کل عطاری صاحب کے بہت مرید جو ہیں نا وہ آنکھوں سے محروم ہے نہیں ان کو نظر آتا بہت بے تہاشا لوگ ہیں ہاں ایک کرامت ہے جس کو ہم بھی مانتے ہیں وہ میں نے خود دیکھی ہے میں جب ان کا مرید تھا تو اس وقت کراچی فیضان مدینہ میں میں ایک دفعہ ان کی زیارت چلی گیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے تو حضرت کے ماتھے کے اوپر گہرے کالے داگ تھے نماز کے جو ماشاء اللہ اب نہیں ہیں اب یہ کرامت جو ہے نا وہ شامن نظر آ رہی ہے ہر کسی کو کہ وہ کیسے ختم ہوئے کب ختم ہوئے کیوں ختم ہوئے یہ نظر آنے والی بات باقی اگر کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دعوت اسلامی سرابتہ کریں اپنی مند چاہی کرامت جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں حضرت دکھا بھی دیں گے کیونکہ ان کے والد محترم جو تھے ان کے بارے میں ہم نے سنایا جناب سمر عباس اتاری قادری صاحب سے کہ وہ جب کسیدہ غوثیہ پڑھتے تھے نا تو ان کی چرپائی ہوا میں اُڑتی تھی حالانکہ وہ اتنے مشہور پیر بھی نہیں تھے تو ان کی چرپائی اگر ہوا میں اُڑ سکتی ہے تو حضرت تو ان سے بڑے جو ہے نا ولی اللہ ہے اور پھر یہ موجودہ زمانے کے اندر جناب موجود ہیں آپ جائیں اپنی کرامتیں جو ہے نا وہ دیکھیں ان سے پھر آپ کو یقین بھی آ جائے گا آپ مان بھی جائیں گے ایسے دور بیٹھ کے میری طرح آپ باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اب یہ انیس سو پچانوے والا واقعہ جو ہے نا وہ بہت دور نہیں گزرائے ٹھیک ہے جناب آپ جائیں ڈھونڈیں اس بندے کو اور ملیں لبیں اس کو اور اس کا پورا انٹرویو کریں اور ابھی بھی کوئی اس طرح کا بندہ ہے کوئی عاشق کوئی محبت کرنے والا تو وہ اپنی آنکھیں ٹھیک کروا سکتا ہے گو کہ ان کے اپنی آنکھوں کے اوپر چشمیں لگے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں لیکن واقعہ چونکہ قادری صاحب کا ہے اور قادری صاحب نے سنایا ہے تو اندھے مقلدین ماننے پر مجبور ہیں بہرم ہمارے لئے مشکل ہیں ہم دیکھیں گے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ